بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتخار ایف جفارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم تھوڑے سے وقفے سے ایک ویلاگ لے کے حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا یہ ویلاگ تقریباً یہ تک دو ہفتوں کے گیپ سے بنا ہے اس کی ملٹیپل ایک تو کچھ ذاتی وجہات اور کچھ آفیس کی کچھ مصروفیت کی وجہ سے ڈیلے ہوا پلس یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر عید کے بعد ہمیں خاصے نقصانات اٹھانے پڑے اس کی وجہ سے ایک تھاٹ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ فارم جو ہے وہ بان کر دیا جائے کیونکہ پاکستان میں جو موجودہ حکومتی معاملات ہیں یا مہنگائی یا پیٹرول یا اناج اور من پاور اور الیکٹری سٹی ان کی جو سیچویشن ہیں اس میں اگر کوئی بھی درمیانے طبقے کا کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے سروائب کرنا خاصہ محال اور چیلنجنگ ہوا ہوا ہے اور اسی طرح کی سیچویشن ہم نے فیس کی ہم نے یہ فارم تقریباً ڈیڑھ سال پہلے شروع کیا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس کے بعد اور اسی کے پیریٹ کے دورانہ آپ نے دیکھوا ہوگا کہ فیول کی پرائسز بڑی تیزی سے انگریز ہوئیں اور اسی طرح فیول سے ہی پاکستان کی ساری چیزیں لنک ہوتی ہے تقریباً اس ٹیم مہنگائی جو ہے فیفٹی پرسنٹ پلس پہ جا چکی ہے اور آلٹی میٹلی ان چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ جو جانور ہیں ان کی خوراک اور ان کی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ اور مین پاور پہ بھی پڑا ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لیبر انگیج کی ہوتی ہے وہاں پہ جو ان کے لیے فول اور ان کے ایشوز پہ بھی جو ہے وہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ انگریز ہوئی ہے اور اس انگریز کی وجہ سے بھی ہمیں سبسٹینشل امپیکٹ ہمارے بزنس کے اوپر آیا اور ہم نے خاصے لوسز سفر کیے کیونکہ کچھ ہم نے میگا نیو فارمر ہمیں جو ہے وہ مینجمنٹ کے ایشوز پچھلے ڈیڑھ سال میں رہے جس میں ہم نے خاصہ لرن کیا لیکن اس لرننگ کے باوجود بھی ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پاکستان کے موجودہ ملکی حالات ہیں یہ اجازت نہیں دے رہے کہ پاکستان میں کوئی بزنس کیا جا سکے کیونکہ کسی چیز کی پرائیس جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے اور جنوروں کے استعمال میں یوز ہونے والی چیزیں جیسے چوکر ہے کال ہے بوسا ہے لوسن ہے اور دوسرے اناج ہے اور پھر ان کی دوائیاں ہیں ان چیزوں کی پرائیسز جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ پریشان ہیں ہم اکثر نیوز میں فارمر کی سوسائیڈ اور اس طرح کی چیزیں سنتے تھے خاص طرح انڈین میڈیا سے ریلیٹیڈ لیکن جب آپ فارمنگ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ جیسے فیکٹ ہے کہ فارمنگ ایک چیلنجنگ اور ٹیفیکل پروفیشن ہے اور اس میں فارمر کو بہت سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ سروائیو کرتا ہے تو اسی طرح کی سیچویشن میں ہم کھڑے ہیں گو کہ یہ ہمارا ایک سیکنڈ پار ٹائم بزنس ہے لیکن جو بھی ہے اس میں ہم نے خاصی انویسمنٹ کی سبسٹینشل انویسمنٹ کی اور ایک آپ کو پتا ہے کہ رینٹڈ فارم اور لیبر کے ایکسپنڈیچرز اور پھر اینیولز کی خوراک کا خرچہ تو یہ خرچہ بھی جو ہے وہ سال ڈیڑھ سال جب آپ برداشت کرتے ہیں تو یہ ایکسپنڈیچرز بھی جو ہے وہ ملینز میں چلا جاتا ہے تو اس طرح کی سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے کافی کنوں سے آہ تھاٹ آہ ڈیویلپ ہو رہی تھی کہ ہمیں فارم کو بند کر دینا چاہیے اور آہ بزنس سے توبہ کر دینی چاہیے لیکن یہ جو اینیمل ایک ایسی خوبصورت چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آہ لذت رکھی ہے ان کی کمپنی میں جب آپ اس کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ اتنی آسانی سے آہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو فیل آہ دیتے ہیں وہ آپ کی اپنی فیملی اور اپنے کٹس کی طرح جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجورٹی لوگ یا نا فارمنگ کو کنٹینو رکھتے ہیں وہ اس کا سکیل اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں اپنے وسائل اور ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے لیکن وہ اس کو اس کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن نہیں جاتے تو اسی طرح کے دورہے پہ ہم بھی کھڑے ہیں اور ابھی ہم بھی اپنا دماغ لڑا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مجورٹی ٹائم تو گورٹ فارمنگ پہ گزرا جو کہ بہت چیلنجنگ پیریڈ رہا کیونکہ ہم آہ شروع کے پیریڈ میں گورٹ سیلیکشنز اور ان چیزوں میں اور پرچیزنگ میں ہم نے خاصی مارک آئی اور پھر آہ جو لاسٹ وینڈر گزرا اس میں ہمیں مارٹیلیٹی کے کڈز کی مارٹیلیٹی کے اور خاص طرح کچھ بڑے انیملز کی مارٹیلیٹی کے بڑے ایشوز آہ آئے لیکن جو بھی ہمارا قلعہ تو آباد رہا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم لانسز کو کلکولیٹ کرے تو وہ بھی خاصی سبسنچل اماؤنٹ بن جاتی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ سٹیل جو ہے وہ ہم ڈبل مائنڈڈ ہیں اور اپنے یہ سیچویشن بھی جیسے ہم نے اپنے فارم کی ساری آہ سیچویشنز آپ کے سامنے رکھی تو ہم نے کہا کہ اس ایک تھارٹ کو بھی آہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائے اور اگر کہیں سے کوئی ہمیں مشورہ بھی ملتا ہے آہ تو بھی شیئر کے جائے ہم نے ڈیفرنٹ آہ گوٹس میں ہمارے ساتھ آہ کچھ لوگ پارٹنرز بھی ہیں ہم نے ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے اور فردر جو ہے وہ آہ اس بزنس کو ڈیولپ کرنے کا بھی ہمارے مائنڈ میں ہے اور ایٹ ڈا سیم ٹائم ہمارے دماغ میں جو ہے وہ اس بزنس پر قٹ کرنے کا بھی جو ہے وہ آہ جنگ جا رہی ہے تو یہ جو دورہ اس کو آہ فیس کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی پازیسٹیو کنکلوجین کی طرف پہن جائیں گے اور قٹ کرنا تو آسان نہیں آہویسلی آہ کیونکہ جو اینیمل کے ساتھ محبت کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز آہ اینیمل کی کمپنی کا عادی ہو جائے تو وہ پھر اس کو کوٹ کر سکے لیکن جو بھی ہے جو پاکستان کے موجودہ آہ حالات ہیں اس میں آہ سروائیو کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے اس ملک حالات کو پہتر کرے کمرانوں کو ادائی دے اور وہ کمران خاص طور پر فارمر سے سے ریلیٹڈ جو ہے نا کچھ ایسی ریفارمز کریں کہ جو فارمر کو بہتر جو ہے وہ اس کے مستقبل کی طرف لے کے جائیں بس آج کی ویڈیو اسی تھاٹ کے اوپر تھی ہم ابھی بسکلی کسی آہ نتیجے پہ نہیں پہنچے اور انشاءاللہ یوٹیوب چینل تو ہم آہ اگر ہم نے قوٹ کرنے کا بھی ڈیسین لیا اور یا اس کا سکیل چھوٹا کیا ہم اپنا آہ چینل تو کنٹینیو رکھیں گے اور آپ لوگوں سے گپ شپ لکھیں گے ہاں اس کا سکیل ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور فارمرز تک لے کے جائیں گے کیونکہ اسلامباد پنڈی میں جو ہے وہ کوئی اتنے بڑی سبسٹینشل تعداد میں فارمرز نہیں ہیں ہم کوشش کریں کہ ان فارمرز کو کے ساتھ انگیج کر کے تھوڑا سا اپنے چینل کا ایکس ایکسپینڈ کیا جائے آہ معاملہ تو بس آج کا ہمارا اتنا تھا کہ جو ہمارے ہم پچھلے آہ دو تین ہفتوں سے ایک جو ہمارے دماغ میں ایک آہ تھوڑ چل رہا تھا جو ہمارے ہمیں پینچ کر رہا تھا تو آپ سے بھی شیئر کیا جائے اور مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں اور آہ خاص طور پر نالائک قسم کی جو ہماری گورنمنٹ یہ بھی تو خیر وہ نگران سیٹ اپ آگے ہے لیکن ابھی بھی جو ایک ہوتا نا کہ آگے انسان کو کچھ نظر آتا ہو تو ابھی بھی ہمیں کچھ آہ روشنی کی جلک نظر نہیں آتی اللہ تعالی اس ملک کے حال پر رحم کرے اور آپ لوگوں سے بھی ازتماس ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں آپ ہماری اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ویڈیوز کو سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا جو بھی سیناریو ہو اور اسی کے ساتھ دعائیں آہ کے ساتھ رخصت جاتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ہم بیسیکلی ریالٹی بیس جو ہے وہ آہ فیکٹس کے اوپر آپ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ بات کریں گے اور فیکچول پوزیشن کسی قسم کا بھی کہ ہم یہ نہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ ہماری ویڈیو دیکھے کہ لوگ گم رہا ہو اگر ہم کوئی پوزیٹیو کرنے جاتے ہیں جیسے ہم نے انویسپیٹ سکیمز بھی بنا گے لوگوں گے انگیج کرتے ہیں تو اسی طرح اگر کچھ ہم سے مس مینجمنٹ یا کچھ کمی ہو جاتی تو وہ بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں بس اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں تو ہمیں یاد رکے گا اللہ حافظ